ایک سمیہ کی بات ہے گاؤں میں ایک چھٹکی نام کی لڑکی رہتی تھی اس کے پتہ ایک کسام تھے اور پورا دیر اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اپنے بچے اور اپنے پریوار کا بہت ہی دھیان رکھتے تھے وہ چھٹکی سے بہت پیار کرتے تھے اور چھٹکی بھی انہیں بہت پیار کرتی تھی چھٹکی پاس ہی کے سکول میں پڑتی تھی اور وہ اس بار ککشا ایک میں جا چکی تھی ہولی آنے والی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت ہی رومانچت اور خوش تھی کیونکہ ہولی کے تیوار میں بہت سارے پکوان جو بنائے جاتے تھے اور چھٹکی خوب مستی سے ایک ایک کر کے انہیں کھاتی تھی اور خوب مجھے کرتی تھی ایک دن اپنے کلاس میں بیٹھ کے ہولی کے بارے میں سوچ رہی تھی تب تک اس کی دوسری صحیح لی رتو وہاں پر آ پہنچی رتو نے اسے سوچتے ہوئے دیکھا تو اس نے بولا کیا سوچ رہی ہو چھٹکی چھٹکی نے بتایا کہ وہاں ہولی کے بارے میں سوچ رہی ہے پھر چھٹکی نے پوچھا رتو تم اس ہولی کیا کیا کھاؤگی رتو نے بولا میرے گھر اس بار ہولی میں کچھ نہیں بنے گا اس پر آچرے چکت ہو کر چھٹکی نے بولا کیوں تب رتو نے بتایا کہ پچھلے سال ہولی کے اگلے دن میرے پتا کمانے کے لیے شہر گئے تھے لیکن ایک سال پورے ہونے کو ہے اور ابھی تک وہاں گھر نہیں لوٹے ہیں اس لئے ممی اور دادی دونوں بہت ہی اداس رہتی ہے اس لئے میرے گھر پر کچھ بھی نہیں بنے گا اس بات کو سن کے چھٹکی بہت ہی دکھی ہوئی دینے دینے سمیں نکلتا گیا اور ہولی کا تیوار آ گیا چھٹکی کی ممی اس کے گھر میں پکوان بنا رہی تھی اور چھٹکی بہت ہی خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی جب پکوان بن گیا تب چھٹکی کی ممی نے پکوان سب کو کھانے کے لیے دے دیا اور خود بھی بیٹھ گئی تب ہی چھٹکی کو اس کی سہیلی کی یاد آ گئی اور اس نے یہ ساری بات اپنے پتا کو اور اپنی ماتا کو بتائی جسے سن کر ویبہ ساری پکوان لے کر کے رتو کے گھر چلے گئے وہاں جا کر کے انہوں نے درواجہ کھٹ کھٹ آیا تو رتو اس کی ممی اور اس کی دادی چپچا بیٹھے ہوئے تھے اس پر چھٹکی نے ان سبی کو ہولی کی بہت ساری شکامنائے دی اور انہیں پکوان کھانے کے لیے کہا چھٹکی نے بولا کہ ہم سب ہولی آپ سبی کے ساتھ منائیں گے اس بات کو سن کے رتو کی دادی بہت خوش ہوئی اور سبی پکوان کھانے کے لیے بیٹھ گئی تب ہی کسی کے درواجہ کھٹ کھٹانے کی آواز سنائی رتو دوڑ کر درواجہ کھولی اس نے دیکھا کہ اس کے پتا جی تھے رتو اپنے پتا جی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ اتنے دیروں تک کہا تھے رتو کے پتا نے ساری گھٹنا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ مجھے چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے میں اسپتال نے بھڑتی تھا اور اس کی وجہ سے میں تم لوگوں کو کوئی پتر بھی نہیں لکھ پایا اس کے لیے مجھے شما کر دو اس کے بعد سے رتو کی ممی اور اس کے دادی رتو کے پتا کو پکڑ کر رونے لگے دوستو اس کانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں تیوہار کی خوشیاں اکیلے ہی نہیں منانی چاہیے بلکہ ہمیں تیوہار کی خوشیاں سب کے ساتھ مل کر منانی چاہیے اور خاص کر ان کے ساتھ جنہیں اس کی سب سے زیادہ جرورت ہے آتا میری اور سے ہو لیگی آپ سبی کو بہت بہت شک کامنا ہے اس پر آپ کو صدی پرسنچت اور سفل بنائے رکھے تو دوستو مجھے پرتکشہ رہی گی آپ کے ملیوان کمنٹ کی کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے مطروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ سے شیئر اور لائک جرور کیجئے گا دلی بات